جھوٹ چہرے کو سیاہ یعنی کالا کر دیتا ہے جھوٹ حرام ہے جھوٹا دوزخ میں کتے کی شکل میں داخل ہوگا جھوٹ روزے کی نورانیت ختم کر دیتا ہے ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں آخر ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں زمانہ جہلیت میں بھی جھوٹ کو برا سمجھا جاتا تھا چنانچہ حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ اپنے مسلمان ہونے سے پہلے کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب گرامی موصل ہونے پر شاہ روم نے مجھے اور میرے ساتھیوں کو اپنے یہاں بلایا اور اپنے ترجمان کے ذریعے دریافت کیا کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے شخص یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قد سب سے قریبی رشتہ دار کون ہے میں نے کہا میں ہوں یعنی ابو سفیان جو تھے یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے تچازاد بھائی بھی ہیں اور رضائی یعنی دور شریک بھائی بھی ہیں شاہ روم نے کہا کہ اس کو میرے قریب کرو اور اس کے ساتھیوں کو بھی نزدیک ہی اس کی پیٹھ کے پیچھے بٹھا دو پھر اس نے ترجمان کے ذریعے کہا کہ میں اس سے نبوت کا دعویٰ کرنے والے شخص کے متعلق سوال کروں گا اگر یہ مجھ سے جھوٹ بولے تو تم اسے جھٹلا دینا حضرت سیدہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ یعنی اللہ کی قسم اگر مجھے اس بات پر شرم نہ آتی کہ لوگ مجھے جھوٹا کہیں گے تو میں ضرور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جھوٹ بول دیتا شعر بخاری یہ بخاری شریف کے حدیث تھی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی تشار بخاری حضرت علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمت اللہ تعالی اس فقایت کے تحت فرماتے ہیں تو بھی بیان ہوئی کہ جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے کا جو یہ مقصد تھا کہ اگر مجھے اس بات کی حیاء نہ ہوتی کہ میرے ساتھی وطن پلٹنے پر میرے متعلق یہ کہیں گے کہ اس یعنی ابو سفیان نے جھوٹ بولا اور مجھے غیب لگائیں گے تو میں جھوٹ بول دیتا کیونکہ جھوٹ تو برا ہی ہے خواہ و دشمن کے خلاف کیوں نہ ہو علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ تعالی مزید فرماتے ہیں اس واقعے سے یہ حقیقت بھی ظاہر ہوتی ہے کہ زمانہ جہلیت میں بھی جھوٹ کو برا ہی تصور کیا جاتا تھا جھوٹ کی کباحت یعنی برے ہونے پر عقل بھی دلالت کرتی ہے کیونکہ یہ عقل کے منافع یعنی عقل کے خلاف ہے مٹے اور پیارے اسلام بھائیو یادہ کہ کسی بھی مذہب میں جھوٹ کے جواز یعنی جائز ہونے کا ذکر نہیں ہے اسی طرح حضرت سیدنا امام ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی اس حقایت کے تحت فرماتے ہیں کہ فتح الباری کے حوالے سے نقل ہے اور اس سے پہلے جو میں نے شرع بیان کی یہ عمدت القاری کے حوالے سے میں نے بیان کی تھی تو وہ لکھتے ہیں کہ سیدنا ابو سفیان انہوں کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر میری طرف لوگوں کے جھوٹ کی نسبت کا خدشہ یعنی ڈر نہ ہوتا تو میں ان یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بول دیتا فرماتے اس واقعے میں اس بات کی دلیل ہے کہ وہ یعنی زمانہ جالیت کے لوگ بھی جھوٹ کو برا گردانتے یعنی تسلیم کرتے تھے برا مانتے تھے اس کو برا سمجھتے تھے اور ان لوگوں کا یہ نکتہ نظریہ تو سابقہ یعنی پچھلی شریعت کی بھی نابر تھا یہ اپنی معاشرتی روایت کی پاسداری یعنی لحاظ کی وجہ سے تو میرے پیارے امیتے اسلامی بھائیوں اور مدی چینل کے ناظرین ابو خاری شریف میں جو اس حکایت کو جو آپ کو میں نے بیان کیا وہ محدثین کی تشریحات جنہوں نے وضاحت کی اسے معلوم ہوا کہ دور جہالت میں بھی ترہ ترہ کی برائیوں کے شکار خونخار کفار بھی جھوٹ بولنا برا سمجھتے تھے ہندی زبان کی کہوت ہے جھوٹ برابر پاپ نہیں جھوٹ برابر پاپ نہیں یعنی جھوٹ جیسا کوئی گناہ نہیں جھوٹ جسے کفار تک برا قرار دیں پھر کوئی مسلمان جھوٹ بولے تو کس قدر شرم کی بات ہے مٹھے مٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اللہ تعالی ہم سب کو جھوٹ سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے جھوٹ کے خلاف جنگ جھوٹ کے خلاف جنگ جھوٹ کے خلاف جنگ جھوٹ چہرے کو سیاہ یعنی کالا کر دیتا ہے جھوٹ حرام ہے جھوٹا دوزخ میں کتے کی شکل میں داخل ہوگا جھوٹ روزے کی نورانیت ختم کر دیتا ہے ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں